چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کچھ دیر بعد سمات کرے گا نواز شریف کی پیشی پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کمرہ عدالت میں داخلہ سیکیورٹی پاسس سے مشروط پی اے ایف اکیڈمی اصغر خان میں پاکستان اے فوس کی پاسنگ آؤٹ پاریڈ ایک سارتالیس جی ڈی پائلٹ چورانوے انجنرنگ کورس کے کیڈٹس شامل اے ایر ڈیفنس کے ایک سو چار اور کومبیٹ سپورٹ کورس کے ایک سو تیس کیڈٹ بھی پاس آؤٹ ہوئے چرمن پی ٹی آئی نے پیری مریدی کی آر میں میرا گھر پر بات کر دیا مرضی کے بغیر گھر آتے تھے بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ کے تہل کا خیز انکشافات بولے فراغ ہوگی نے بشرا کو طلاق دینے کا پیغام بھیجا چودہ نویمبر دو ہزار سترہ کو اسی کے ہاتھ طلاق نامہ بھیجوایا بعد میں فون پر طلاق کی تاریخ تبدیل کرنے کا کہا گیا یہ بھی کہا گیا کہ چرمن پی ٹی آئی کو وزیراعظم بننا ہے آپ خاموش رہیں ایم کیو ایم آخری سانسے لے رہی ہے خالد مقبول بے بس پی ایس پی مافیا نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے پی پی رہنوہ سعید غنی کی تنقید کہا مصطفیٰ کمال کا پروپیگنڈا نہ کام مزید لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے گھنڈا کرتی اور بدماشی نہیں چلے گی خبردار کیا ہم پھر جھوٹی خبریں نہیں چلوائیں گے آپ کے گھروں پر کٹ پتلیا لکھائیں گے تحریک انصاف کو کراچی میں بڑا سیاسی جھٹکا پی ٹی آئی کے 32 یوسی چرمن نے استحقام پاکستان پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا محمود مولوی کہتے ہیں آئی پی پی سندھ کی بڑی جماعت بننے جا رہی ہے جلد ہی سیاسی طاقت کا بڑا مظاہرہ کریں گے عوام پر چالیس عرب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری بجلی تین روپے تریپن پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان سی پی پی اے نے مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں نیپرا کو درخواست دے دی انتیس نویمبر کو سمات ہوگی حماس اسرائیل معاہدہ حتمی مرحلے میں داخل چند گھنٹوں بعد قطری حکومت اعلان کرے گی حماس کے ترجمان کی عرب میڈیا سے گفتگو کہا ڈیل کے تحت خواتین اور کم عمر قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا جنگ بندی، امدادی رہداری اور زخمیوں کے علاج کے لیے باہر منتقلی بھی معاہدے کا حصہ عمر قل اور سعید اجمل پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچھ مقرر پی سی بی نے اعلان کر دیا اور فیفا والڈ کپ کالیفائرز کا دوسرا راؤن پاکستان اپنا دوسرا میچ آج تاشکستان سے کھلے گا دوپہر دو بجے جنہ سٹیڈیم اسلام آباد میں میدان سجے گا پہلے میچ میں سعودی عرب میں پاکستان کو چار سفر سے ہرایا تھا موسیقی